نمشکار میں آپ کے ساتھ کامرہ سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایکسپریس مسجد کے امام کو جماعتیوں نے کیا لہولوان کانٹ کے عمری کلا میں کچھ دنوں پورو جماعتیوں نے رحمانی مسجد کے امام محمد سلیم کو مارتے مارتے لہولوان کر دیا جامعہ مسجد کے رہنے والے امام محمد سلیم پچھلے کئی سالوں سے رحمانی مسجد میں نماز پڑھانے کا کارے کر رہے ہیں محلہ بدہ شاہ کے ہی رہنے والے ایک جماعتی صوفی فکرول حسن ارپ ببوہ نمک ویقتی نے آچانک حملہ کر دیا جس میں امام محمد سلیم کا سر فٹ گیا امام محمد سلیم تھانا کاٹ پراتھنا پتر دینے پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنا میڈیکل ریپورٹ بھی کرایا پوستاز پر پتہ چلا کہ امام محمد سلیم پر رحمانی مسجد کے چارج کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا جس کو فکرول حسن اوام انی ویقتی اس سے چھیننا چاہتے ہیں جبکہ امام محمد سلیم کا کہنا ہے کہ میں نے اید کے بعد مسجد کا سارا حساب سبی کے سامنے کر دیا تھا ایک طرف تو رونا جیسی مہماری سے پورا دیس لڑ رہا ہے اور دوسری طرف یہ جماعتی جھگڑا کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں جبکہ امام محمد سلیم کا کہنا ہے کہ میں نے امریکلہ کے کچھ جمعہ دار لوگوں کو دواب میں فیصلہ کر لیا ہے جبکہ جماعتی مجھے آ کر ابھی بھی مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جی کیا نام حضرت آپ کا محمد سلیم کہاں رہتے ہیں محلہ جماعت سے دے امریکلہ کیا ہے پورا ماملہ کیسے لگی چوٹ یہ چوٹ جو لگی ہے یہ اس کی بینہ پہ لگی کیونکہ ذمہ داری جو تھی محلہ والوں نے ہمیں دے دی تھی چار پاچ مہین پہلے کس چیز کی مدرسی کی اور مسجد کی کہاں پر ہے یہ یہ رحمانی مسجد ہے اور یہ بددشاہ مسجد کی طرف محلہ بددشاہ کی طرف تو ادھر جو ہے مسجد رحمانی اور اسی میں مدرسا ہے تو وہ ان دونوں کی ذمہ داری پہلے جوتی حاجی کالے کے پاس تھی اور اس کے جو ساتھی تھے وہ حاجی فرولتن بھی تھے اور بھی تھے دوتی لیکن اس کے بعد میں یہ ذمہ داری جب ان سے وہ جو پیسے تو انہوں نے ختم کر دیے ان بیت الخلاب ناروس میں چوبونہ دار روپے بتا دیے ختم ہو گئے تو اس کے بعد میں ان کے پاس پیسے نہ رہے تو انہوں نے ہمیں وہ ذمہ داری دیتی ہے اور سات سو روپے مسجد کے اوپر جب ہمارے پاس ذمہ داری ہے لیکن اس کے بعد میں پھر ہم نے کوشش کری محنت کری تو اللہ میں نے کام آگا کو بڑھایا تین وین بھی پڑھ گئی تمہارا موٹر بھی رکھے گیا اور تمہارا ٹرینگ بھی رکھا گیا پانے کا پنکے بنکے بھی لگے ہم نے حساب کتاب بھی ہر مہین ہو رہا ہمارا اب رمضان کے جو حساب کتاب ہوتا ہے تو رمضان کے بعد ہوتا ہے تو اس پہ یہ لوگ کہنے لگے کہ حساب نہ کر رہی ہو نہ کر رہے تو ہم نے رمضان کے بعد جب حساب سنایا تو یہ لوگ پھر بیواد کرنا شروع کر دیئے اور ہم سے بولے کہ کیسے کیسے محمد نے سب بتا دے کہ بھئی اتنا پیسہ ہوا اتنا خرچ ہوا اتنا پیسہ باگتی ہے تمہارا سارا بتانے کے بعد یہ لوگ ہم سے حساب درجان کرنے لگے یہ کہنے لگے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے اب لوگ جو تھے تو کیسے ذمہ داری دیا تھے کیونکہ ہم نے دس ممبر بنا رکھے تھے اس کے اور اسی میں سب ہی جو تھے مخالف اور سب کو ملا دیتا ہم نے تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے لیکن یہ سوفی جی ہیں جماعت کے امیر ہیں کیا نام ان کا سوفی جی بھگوہ کہتے ہیں اور اصل نام جو ہے تو حجی فکرالحسن ہے انہوں نے جگہ جگہ مجھ سے ہٹکہ لے کرنے شروع کردی لوگ لوگ کے کہنے شروع کردیا کہ تم ایسا کرو اور باہر کے بچے لاؤ جب تو مدرسے کے اندر پیسے اتنے نہیں ہیں تو باہر کے بچے کیسے ہاتے ہیں ہم نے کہا کہ بھی لوگ لوگوں نے ابھی تو مدرسہ نہ کھلنے کا بعد میں جب کھلے گا جب لہاں گے ناندھانے کے ہو تو ابھی مدرسہ نہیں چلنے گا ہم پولے تو ابھی تو لوگ لوگوں چل لیا مدرسے کیا جورت تنے پرنو چلنے کی جب چلے گا تو ہم باہر کے بچے مانگا لے گی چھر کیا انہوں نے آپ پر عملہ کر دیا بس اس کے بعد میں جو تو انہوں نے کالے اور یہ دونوں ہم میرے مخالی بہت زیادہ ہو گئے جگہ جگہ یہ بس ہوا کرنے لگے اور تنہا ترہ کی باتیں نکاننے لگے ہمیں زمداری نے بنا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو ہم بولے بھئی ہم تو اسطیفہ دے دیں گے لو اپنا اسطیفہ دے لو ہم اس کی زمداری کان سے ماننا چاہتے ہیں تم بن جاؤ بھئی ان کا مقصد یہ کہ ہم ہمیں زمدار بنے مجدوکین آدمی اور نبنے مہد لے گئے پھر چاہو آپ نے کہیں کوئی افیار کرائی اس مام لے گئے اس کے بعد میں انہوں نے ہمارے مار پیٹ کری ہمارے ساتھ اور انہوں نے میرے پیچھے سے کوئی دھار دار یا وہ عددہ و عددہ جو کچھ تھا وہ میرے انہوں نے مار دیا پھر اس کے بعد افیار کے لیے ہم چوکی پہ گئے چوکی والے بولے کہ مہچل جاؤ تیشل کا تو انہوں نے ہمارے نامام لکھے فوراں انہوں نے ہمیں اسواتال بھید گیا کے ہمارے جا کے اپنی رپوں کو کروڑاو ڈوکٹر ڈکراؤ تو بس وہ اب اس کے بعد میں تو وہ فیصلہ آلا گئے فیصلہ فیصلہ کیوں کہ آپ نے کروڑا فیصلہ وہ زیادہ وہ لوگوں نے دباہ اڈانا شروع کر دی تھا بولے کہ آپ تو امام صاحب ہیں آپ تو امام صاحب ہیں ہم بولے بھی ہم تو امام ہیں لیکن یہ تو جماعت کے امیر صاحب ہیں جی حضرت اب آپ کوئی کاروڑا چاہتے ہیں اس میں کسی طرح کیوں کہ میں کوئی کاروڑا نہیں چاہتا میں کیونکہ جب فیصلہ ہو چکا تو اس پہ میں نے بلکو منا کٹیل کی کاروڑا نہیں چاہتا فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آیوگ کوئی ایسا حد سہے میرے ساتھ نہ ہو پا گئے کیونکہ اس وجہ سے تاکہ آیوگ لوگوں کو نصیت ہو جائے اور کوئی جماعت کے آج میں کوئی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ جماعت کے بدنام کی نہ ہو جماعت کا کم برا تھوڑی ہے لیکن ایسے لوگوں نے بلا کر رکھا ہے موسیقی